یہ بھائی کا سوال ہے کہ آپ نے خضر علیہ السلام کو نبی قرار دیا ہے جبکہ قرآن و حدیث سے ان کے بارے میں یہ تعیون نہیں ہوتا کہ وہ نبی تھے برائے کرم وضاحت کر دیں کہ ان کے نبی ہونے کا کہاں سے ثبوت ملتا ہے میرے بھائی سوال سنگئے ہیں کال کے درس میں میں نے بتایا تھا کہ صحیح بات یہ ہے کہ خضر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں بھائی کہتے ہیں یہ کہاں اس کی دلیل ہے کیسے پتا چلا کہ وہ نبی ہیں عام طور پر لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ خضر علیہ السلام نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے اللہ کے کیا تھے ولی تھے کہتے ہیں اللہ کے ولی تھے میرے بھائی خضر علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کے صورت میں آتا ہے بولیے ایک کیا صورت میں آتا ہے سورہ کاحو میں کیا صورت میں آتا ہے کس صورت میں آتا ہے سورہ کاف میں یعنی کہ پندر میں اس پارے کے آخر میں اور سل میں اس پارے کے شروع میں اب یہ آپ نے مطالعہ کرنا ہے آپ کوئی تین تفسیر سے میں کیوں بتا رہا ہوں تاکہ آپ مطالعہ کریں قرآن پاک مسلم نبی میں پڑھے ہوئے ہیں مترجم قرآن پاک یہ لیں مطالعہ کریں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور قرآن پاک پڑھنا قرآن پاک کا علم حاصل کرنا بزاتے خود ایک ثواب ہے تو میرے بھائیو اس واقعے کو آپ پڑھ لیں تو پڑھتے ہوئے آپ کو احساس ہوگا بلکہ یقین ہوگا کہ جنابِ خضر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے خضر میں آپ کے ساتھ رہوں گا آپ سے علم لوں گا اور آپ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا آپ کے ہر حکم کے اوپر عمل کروں گا لا آصیلک امراء نبی ولی سے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں آپ کا ہر حکم مانوں گا ہر حکم یہ نبیوں کا مانا جا سکتا ہے ولی کا ہر حکم نہیں مانا جا سکتا کیونکہ ولی غیر معصوم ہوتے ہیں اور نبی کیا ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں معصوم غیر معصوم سے کیسے کہے گا کہ میں آپ کی ہر بات مانوں گا اور کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا تو اس سے پڑا چلتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے دوسرے نمبر پہ جب وہ دونوں ایک ساتھ سفر کر رہے تھے تو ایک کشتی میں بیٹھ گئے کشتی والوں نے نیکی کی ان کو اپنی کشتی میں بٹھا لیا اور خضر علیہ السلام نے کشتی میں سراغ کر دیا موسیٰ علیہ السلام نراد ہوئے کہ انہوں نے مالسہ نیکی کی کشتی میں بٹھایا اور آپ نے سراغ کر دیا ایک دوسرے نمبر پہ راستے میں ایک بچہ ملا خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا بچے کو قتل کر دیا قتل کو چھوٹی بات تو نہیں ہے تیسے نمبر پہ ایک علاقے میں گئے ایک عبادی میں گئے اور ان سے کہا کہ ہم تمہارے مہمان ہم تمہاری مہمان وادی نہیں کریں گے اسی علاقے میں ایک دوار گرتی ہوئی نظر آئی تو خضر علیہ السلام نے اس دوار کو درست کر دیا ٹھیک کر دیا موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ان تینوں امور کے اوپر حیران ہوئے نراد ہوئے تو خضر علیہ السلام نے وضاحت کی کہنے لگے بچے کو قتل اس لیے کیا تھا کہ بچے نے بڑے ہو کر والدین کو تنگ کرنا تھا اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا اب خضر علیہ السلام کو کہاں سے معلوم ہو گیا کہ بچے نے بڑے ہو کے نافرمان بننا تھا والدین کو تنگ کرنا تھا کہاں سے معلوم ہوا بڑے سے بڑا ولی ہو اسے جتنے بھی خواب آ جائیں اپنے خواب کی وجہ سے کسی بچے کو قتل نہیں کر سکتا بلکہ امام نوی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب المجموع میں لکھا ہے کہ اگر شابان کی اٹھائیس تاریخ ہو اور لوگ رات کو چاند دیکھیں اور چاند نظر نہ آئے لیکن کسی کے خواب میں نبی علیہ السلام آ جائیں اور آپ بتائیں کہ صبح و رمضان ہے صبح و رمضان کا پہلا روزہ رکھنا چاہیے تو امام نوی کہتے ہیں تمام علماء اکرام کا اتفاق ہے کہ اس خواب کی بنیاد پہ روزہ نہیں رکھا جائے گا کیونکہ نبی علیہ السلام دین مکمل دے کر گئے ہیں اور مکمل دین میں یہ ذابطہ بتایا گیا ہے کہ اگر چاند نظر نہ آئے تو کیا کرنا ہے اٹھائیس تاریخ کو چاند نظر نہ آئے تو کیا کرنا ہے انتیس تاریخ کو چاند نظر نہ آئے کیا کرنا ہے انتیس تاریخ کو چاند نظر نہ آئے کیا کرنا ہے مکمل کریں آپ یہ دین تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی خواب آئے تو آپ کا وہ دین مانا جائے گا جو آپ اپنی زندگی میں دے کر گئے ہیں اور آپ نے بتایا کہ وہ مکمل ہے آپ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں نامکمل دین دے کر جا رہا ہوں پچانویں فیصد ہے نانویں فیصد ہے ایک فیصد خوابوں کے ذریعے میں پورا کرتا رہوں گا آپ سو فیصد مکمل دین دے کر گئے ہیں تو آج کوئی بڑے سے بڑا ولی کہے کہ جناب مجھے خواب آیا کہ میں اپنے فلان مرید کے بچے کو زبا کروں تو کیا اس کی بات مانی جائے گی اگر یہ نام لہاد ولی اسے زبا کرے گا تو اس کی گردن تلوار سے اتاری جائے گی تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ جناب خدر نے بچے کو قتل کیا تو کس کے حکم سے اللہ کے حکم سے نبی تھے وہی نازل ہو رہی تھے پھر کشتی میں سراغ کر دینا جو آپ کے ساتھ نیکی کرے آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھائے اپنی سواری میں سوار کرے آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کریں کیا کوئی عام آدمی ایسا کر سکتا ہے نہ کوئی نبی کر سکتا ہے نہ کوئی وری کر سکتا ہے لیکن انہوں نے کیوں کیا کیونکہ وہی آ رہی تھی وہی آ رہی تھی اور پھر اس دیوار کو سیدھا کر دیا کیا وہ ذات کی کہنے لگے کہ یہ دیوار دراصل دو یتیم بچوں کی ہے ان کا باپ جب فوت وات اس نے دیوار کے نیچے خزانہ چھپایا تھا اور اگر یہ دیوار گر گئی تو لوگ کیا کریں گے یہ خزانہ نکال کے لے جائیں گے تو ہم نے دیوار کی اصلاح کر دی ہے تاکہ جب یہ بچے جوان ہو جائیں تو یہ خزانہ ان کو مل جائے اور آخر میں کیا کہتے ہیں خدر علیہ السلام وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ عَمْرِ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا کس کے کہنے سے کیا ہے اللہ کے کہنے سے تو میرے بھائی معاملہ وعدے ہے کہ خدر علیہ السلام کیا ہے اللہ کے نبی ہے نبی نبی کے پاس گیا ہے اور نبی علیہ السلام سے پہلے ایک زمانے میں کئی نبی ہوا کرتے تھے یہ نبی علیہ السلام کا تنہا عزاز ہے کہ آپ پوری دنیا کے لیے نبی بن کر آئے ہیں ورنہ آپ سے پہلے نبی آتے اپنی قوم کے لیے نبی بن کر آتے عبراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک اور نبی کون تھے لوتا علیہ السلام اللہ آپ کو زائے خیر دے اچھا اب یہاں پہ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں خیر علیہ السلام زندہ ہیں کہ وہ تو چکے ہیں یہ بھی بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے جو اٹھتا ہے کہتا ہے جی میں اللہ کا ولی ہوں خیر علیہ السلام مجھے ملتے ہیں مجھے باتیں بتاتے ہیں مجھے وظیفیں دیتے ہیں یہ وظیفہ خیر علیہ السلام نے دیا تھا نبی علیہ السلام دین مکمل کر کے چلے گئے پیچھے سے انہوں نے چور راستہ نکال لیا خیر علیہ السلام کا کہ جو بات نہیں نکال لی ہے ان کے ذمہ لگا دو کہ خیر علیہ السلام مجھے ملے تھے عرفات میں ملے تھے جی مکہ میں مہت پہ گیا تھا وہاں ملے تھے میں رات کو سویا ہوا تھا تو مجھے کمرے میں آ گئے تھے عجیب و غریب چوت دروازے نکالے ہوئے ہیں میرے بھائی خیر علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں خیر علیہ السلام کیا ہو چکے ہیں فوت ہو چکے ہیں اللہ کہتے ہیں کل نفس زائقت الموت ہر ایک نے فوت ہونا ہے وہ بھی فوت ہو چکے دوسری بات اللہ کہتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ اَفَا اِمِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ کہ ہم نے کسی بھی بشر کو ہمیشہ کی زنگی نہیں دی اے نبی علیہ السلام اَفَا اِمِّتَّ اگر آپ فوت ہونے والے ہیں موت کا شکار بننے والے ہیں تو یہ کہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں یہ بھی فوت ہونے والے ہیں اسی مسجد میں عشاء کی نمات کے بعد سلام پھیلنے کے بعد کھڑے ہو کے آپ نے خطاب کیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ایندہ سو سال تک ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا آپ نے کیا کہا تھا دنیا میں آج بولیے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی ایندہ سو سال تک زندہ نہیں رہے گا یعنی کہ سو سال تک یہ سارے کے سارے فوت ہو جائیں گے اگر ہم فرض کر لیں کہ خضر علیہ السلام نبی علیہ السلام کے زمانے تک زندہ آتے تب بھی وہ سو سال کے اندر اندر فوت ہو چکے ہیں تو میرے بھائیو آج ہمارے اس دین میں کئی باتیں خضر علیہ السلام کے نام پہ شامل کی جا رہی ہیں کئی بٹیں ان کی طرح منصوب کی جا رہی ہیں جبکہ وہ اللہ کے عظیم نبی تھے اللہ کے عظیم ولی تھے ان کا ایسی بدعات سے کوئی تعلق نہیں ہے